نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ اتکار سکلا اور آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں جوالا مکھی کے بارے میں تو جانیں گے جوالا مکھی کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے اس کی کیا کارڑ ہیں اور کیا پروسس ہوتا ہے جوالا مکھی پڑھتا ہے تو چلیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے جانیں گے کہ جوالا مکھی ہے کیا تو جوالا مکھی جمین پر موجود وہاں پراکرتک مکھ یا درار ہے جس سے پرتوی کے گرب میں موجود لاوہ گیسیں یا راکھ نکلتی ہے جمین کے نیچے تاب اتنا زیادہ ہوتا ہے کی چٹانے بھی پگھل جاتی ہیں تو اتنا زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے کی چٹانے جو ہے وہ بھی پگھل جاتی ہیں جوالا مکھی ایک پھٹنے پر اس کے آس پاس کا علاقہ اس کی جد میں آ جاتا ہے جوالا مکھی میں اتیدیک ارجہ سماحیت ہوتی ہے سکری ہونے پر لاوہ ادھک گرمی کے روپ میں اس کے مکھ سے باہر نکلتا ہے جس سے بہت تباہی بھی ہوتی ہے اور اس سے جانوال کی بہت چٹی ہوتی ہے بہت نقصان ہوتا ہے جن کا بھی اور دھن کا بھی جوالا مکھی کے نیچے پگھلا ہوا لاوہ بھندارت ہوتا ہے جب پرتوی کے نیچے ادھک ارجہ یا جیو تھرمل انرجی سے پتھر پگھلتے ہیں تب جمین کے نیچے سے اوپر کی اور دباؤ بڑھ جاتا ہے اس سے پروت اوپر سے پھٹ جاتا ہے اور جسے جوالا مکھی کہتے ہیں تو اس کو ہی جوالا مکھی کہتے ہیں دوسرے سبدوں میں اگر کہا جائے تو پرتوی کے بھوپٹل میں استد وہاں اس تھان جوالا مکھی کہلاتا ہے جہاں سے پرتوی کے عام طریق بھاگ سے گرم پگھلی چٹانے یعنی لاوہ، راک، پتھر، گیس ایک یا ادھک سراکوں کے دورہ پہاڑ کے اوپری سیرے سے باہر نکلتے ہیں تو یہ پریباسہ گروپ میں ہو گیا اور اوپر سر و سب دھوم ہو گیا اب کن کارڑوں سے جوالا مکھی بنتا ہے تو اس کے دو کارڑ ہیں پرمک تو جوالا مکھی دو کارڑوں سے بن سکتا ہے پہلا ہے پرتوی کی پلیٹوں کے ایک دوسرے کی طرف آنے سے بھی جوالا مکھی بن سکتا ہے اس کو پاس آنے پر کنورجنگ پلیٹس کہا جاتا ہے تتہا یہ جوالا مکھی سکری ہوتے ہیں تتہا کافی تباہی مچاتے ہیں پرتوی کی اور دوسرا ہے جو پرتوی کی پلیٹس کے ایک دوسرے سے دور جانے پر پرتوی کی جو پلیٹس ہیں ان کے ایک دوسرے سے دور جانے پر بھی جوالا مکھی بنتا ہے دور جانے پر ان پلیٹس کو ڈائیورجنگ پلیٹس کہتے ہیں اور یہ جوالا مکی ساند جوالا مکی ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں جوالا مکی کے جو ہے اور زیادہ بسترت طریقے سے جوالا مکی کی ارجا وابل پرتوی کے کافی اندر سے آتی ہے پرتوی کی کور یا مد بھاگ جس کو کہا جاتا ہے اتنا گرم ہے کہ وہاں پتھر تک پیغل جاتا ہے پتھر پیغلنے پر ایک گاڑھے ترل میگمہ میں بدل جاتے ہیں اور ادھگ گرمی سے میگمہ پھولنے لگتا ہے تتہ اوپر اٹھنے لگتا ہے اور جمین کے اندر ایک تل بنا لیتا ہے تال سا بنا لیتا ہے تال بنا لیتا ہے ٹھوس پتھر میگمہ کے اس تال پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اس دباؤ کے کارڑ ہی میگمہ ٹھوس پتھروں کے بیچ کی جگہ میں پرویس کرتا ہے اور پرتوی کی سطح کے اوپر آتا ہے اور پھر اچانک پتھروں میں ایک فسپوٹ ہوتا ہے جو جوالا مکھی کہلاتا ہے اور اس سے جو ہے لاوہ، گیس، کنکر، دھوان، راکھ یہ سب جو ہے باہر نکلتے ہیں ان سب کا نکاس ایک پراکردگ نلی دورہ ہوتا ہے اور اس نلی کو جو ہے نلی کا کہتے ہیں جو نکاس نلی کا کہلاتی ہے نکاس نلی کا کہتے ہیں لاوہ جس چھدر سے باہر نکلتا ہے اسے ویور یا کریٹر کہا جاتا ہے لاوہ اپنے ویور کے آس پاس جمع ہو کر سنگ کے آکار کا ایک پروت بنا لیتا ہے پروت بناتا ہے جسے جوڑا مکھی پروت کہا جاتا ہے ہوا سے ملنے کے بعد مایگمہ ہی لاوہ میں بدل جاتا ہے جو مایگمہ ہوتا ہے وہ جب ہوا سے مل جاتا ہے اس کے بعد وہ جو ہے لاوہ کہلاتا ہے کیونکہ تب وہ لاوہ لاوہ بدل جاتا ہے مایگمہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ ایک دم گرم ائبم لال ہوتا ہے تتا تھنڈا ہونے پر ٹھوس ہو جاتا ہے جو اللہ پوکی پھٹنے کے کئی اور کارن ہیں جیسے کہ یہ پہلا ہے ان میں یہ کارن ہے بھوگرب میں اتدک تاپ کا ہونا بہت دگرمی ہوتی ہے نا نیچے درطی کے اندر جو ہے بھوگرب میں اتدک تاپ کا ہونا کمجور بھو بھاگ کا ہونا اور گیسوں کی اپستیتی بھوکم پاہ دی اور جو ہے پرتوی کا بھوگرب گرم کیوں ہوتا ہے پرتوی کا بھوگرب ریڈیو دھرمی پدارتوں کی وجہ سے اتدک گرم ہوتا ہے اس کے کارن کوئی بھی پدارت بگھلنے لگتا ہے تتہ بھوٹل کے کمجور بھاگوں کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے تتہ جوالا مکھی بسپورٹ ہوتا ہے جوالا مکھی بسپورٹ کے لیے گیسوں خاص کر جلواسپ کی موجودگی بہت مہتپور مانی جاتی ہے جو جلواسپ ہے جوالا مکھی بسپورٹ کے لیے جلواسپ مہتپور ہے جل جب جلواسپ ہوتا ہے تو اس کا آیترم دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ بھوٹل کے کمجور بھاگ کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے اس کے علاوہ بھوکم سے بھوپرسٹ میں پیدا ہوتا ہے تتہ بھرنس پڑھ جاتے ہیں انہیں بھرنسوں سے مہگمہ دھراتل بھر آتا ہے تتہ جوالا مکھی بسپورٹ ہوتا ہے یہ جانکاری جو ہے یہاں تک ہو گئے اب آگے پڑھتے ہیں جوالا مکھی کے پرکار جوالا مکھی کے پرکار سامانے تحت تین پرکار کے جوالا مکھی ہوتے ہیں پہلا ہے سکری یا جاگرت جوالا مکھی دوسرا ہے سوسپت یا نسکری جوالا مکھی تیسرا ہے مرت جوالا مکھی تو سکری جوالا مکھی اور ان سب میں کیا انتہ رہے دیکھ لیتے ہیں سکری جوالا مکھی میں سمجھ سمجھ پر بسپورٹ ہوتا رہتا ہے یہ ایکٹیو والکنوں ہوتے ہیں اور سوسپت جوالا مکھی سالوں سے سانت یا سست پڑھے رہتے ہیں پر ان میں کبھی بھی بسپورٹ ہو سکتا ہے لوگ کوئی ٹائم سریول نہیں کہ اب اس میں بسپورٹ ہوگا اچانک سے جوے ہو جاتا ہے اور مرت جوالا مکھی میں جوے بسپورٹ بند ہو جاتا ہے جوالا مکھی بسپورٹ ایک پراکتک آپدہ ہے دنیا میں جوالا مکھی تو اب جرد دنیا میں جوالا مکھی کے بارے ہم جو دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا اس میں ہے ایڈنگ پڑھئی ہے دنیا میں جوالا مکھی پوری دنیا میں لگوک 15,000 جوالا مکھی ہیں پر ان میں سے سکری جوالا مکھی 500 کے آس پاس ہیں 500 ہیں سب سے انچائی پر امیOD concert سکری جوالا مکھی جس ڈیڑ سلائڈو وہ جس ڈیڈ فیل ایڈو ہے جس کی ہنچائی 6885 میٹر ہے اور یہ ہے کہاں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں انڈیج پروت مالا میں ارجنٹینہ اور چلی سیما پر استد ہے یہ اس کی استدی ہو گئی اب دوسرا دیکھیں پرساند مہا ساگر کا جوالہ مخی دنیا کا سب سے بڑا جوالہ مخی مانا جاتا ہے اور یہاں لاکھوں سالوں سے ساندھ ہے اور مہا ساگر کے اندر ہے تو یہ اس کے اندر ہے مہا ساگر کے ویناسکاری جوالہ مخی میں پوپکٹے پیٹل سب سے اوپر ہے جو میکسکو میں استدھ ہے یہ جوالہ مخی 5452 میٹر اونچا ہے رنگ آف فائر کا سب سے ویناسکاری جوالہ مخی ہے میکسکو کا کولما جوالہ مخی 3280 میٹر اونچا ہے ستا پچھلے کافی سالوں سے دھوان اور راکھ اگل رہا ہے اب اور نیکسٹ دیکھتے ہیں امریکہ کے کالیفورنیا کے ایک سہر سے ساٹھ کلومیٹر دور کوسٹا ریگا کے بیچوں بیچ توریال با جوالہ مخی ہے دوزار سولہ میں اس میں بھینکر بسپورٹ ہوا تھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں گلیرس جوالہ مخی کولمبیا میں ہے اس میں 1993 میں بسپورٹ ہوا جس میں پرٹکوں اور کچھ بیگیانکوں کی مرتی ہو گئی تھی کولمبیا میں دوسرا سکری جوالہ مخی ہے نیوو دو دیلو رویس تطا یہ جو ہے پانچ ہزار تین سو چون سر میٹر اونچا ہے سال انیس سو پچاسی میں ہوئے بسپورٹوں کے کارل لگوگ جہاں پچیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے تو جو جوالہ مخی بسپورٹ ہیں اس سے کافی جانے چلی گئی تھی چلی کا جوالہ مخی ایک ہزار آٹھ سو سنتالیس میٹر اونچا ہے تطا یہ سب سے سکری جوالہ مخی مانا جاتا ہے تو یہ تو ہو گئی دنیا کی بات اب کر لیتے ہیں دیس کی بات اب پڑھتے ہیں بھارت کی جوالہ مخی ٹھیک ہے ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی بھارت کا بیرن جوالہ مخی انڈ مار نکو بار دیپ سمو میں اشتید ہے اور یہ سکری جوالہ مخی ہے پہلے اسے مرت مانا جاتا تھا لیکن ایک سو اسی سال سانت رہنے کے بعد اس میں انیس سو اکیانوے انیس سو چورانوے انیس سو پچانوے تدہ دو ہزار پانچ میں بسپورد ہوا تھا اس سے دو ہزار چھے تک لگاتا لعبا نکلتا رہا نیکسٹ اب ٹاپک نیکسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں اتر انڈمان کے پور میں نارکونڈم جوالہ مخی نسکری جوالہ مخی ہے تو یہ جو ہے سکری جوالہ مخی تھا بیرن اور اتر انڈمان کے پور میں نارکونڈم جوالہ مخی نسکری جوالہ مخی ہے سمود تل سے اونچائی اس کی جو ہے سات سو دس میٹر ہے بھارت میں ادھیک سکری جوالہ مخی نہیں ہے تو بات ہو گئی دیس دنیا کی اب انیتر تجان لیتے ہیں ادر میں کیا لکھا ہے اٹلی کا ایٹنا اور سٹرامبولی جوالہ مخی بھومت دساغر میں سسلی کے اتر میں لپاری دیپ پر استد ہے تو وہ کہا ہے لپاری دیپ جس سے صدائب آگ کا لابا نکلتا رہتا ہے اس لئے اس جوالہ مخی کو بھومت دساغر کا پرکاس سسطم کہا جاتا ہے سب سے ادھیک سکری جوالہ مخی امریکہ اور ایسیا مہادیب اور پرساند مہا ساغر کے تٹیہ بھاگ میں پائے جاتے ہیں اس لئے ہی پرساند مہا ساغر کے چھیدر کو رنگ آف فائر کہا جاتا ہے پرساند مہا ساغر کے چاروں طرف بستر جوالہ مخی اب ابو کمپی یہ سنکلہ ہے جہاں لگوک چار سو پچاس جوالہ مخی ہیں دنیا کے پچھتر پرساند ہیں اب تک سب سے بناسکاری جوالہ مخی یہی پھٹے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھتر پرساند جوالہ مخی تو یہی پیشتے تھے تو یہ جو جانکاری یہ تھی جانکاری جوالہ مخی کے بارے میں میں نے آپ کو آج کی کلاس میں بتایا جوالہ مخی کے پرکار کیسے پھٹتا ہے کیا کارڑ ہے اور دردی کے اندر کیا پھٹیا چلتی رہتی ہے کہ جوالہ مخی پھٹتا ہے اور جو ہے انجانکاری میں نے آپ کو دیش دنیا کی جوالہ مخی کے سنبت میں اپلکت کرائیں آسا کرتا ہوں آج کی کلاس آپ سب کو سائد پسند آئی ہوگی تو اپنا وہ اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازن تب تک کے لئے نمسکار درنواد